بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اعتراضات کو ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو اس سلسلے کی یہ تئیسویں نشست ہے آم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آم صاحب ہم نے گوشتہ تین نشستوں میں میں محض وہ لوگ جو ترتیب سے گفتو کو سن رہے ہیں ربط کلام واضح کر دوں قرآن مجید سے بنیادی طور پر سوت کے حوالے سے جو نقطہ نظر آپ نے بیان کیا سمجھا اس کو ہم نے جانا پھر حدیث کے اندر جو چیز زیر بحث آئی ہے اس کو ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد اطلاق کی بحث میں ہم اتر چکے تھے ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ بینکنگ کے حوالے سے آپ نے کچھ تجاویز اپنی کتاب مقامات میں دی ہیں یہ بینک ہوتا کیا ہے کیا مختلف صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو آپ کو تجاویز دینی پڑی اسی گفتو کو آج ہم آگے بڑھائیں گے آپ نے بینک کیا ہے کس طرح کام کرتا ہے صدارے کی نویت کے بڑی تفصیل سے بتائی تھی میں آج کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم جو سوت کے حالے سے اعتراضات تھے ان کو مکمل کریں مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اپنی کتاب مقامات میں بینکنگ کے جو شعبہ ہے اس کو چند تجاویز دی وہ تجاویز ہیں کیا میں اس سے پہلے یہ ارز کر دوں کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کرز پر ونفت کا تقاضی کیا جائے کہ یہ سوت ہے میں نے یہ بات باضح کر دی کہ اس وقت بھی بینک اس کو کرز ہی کہتے ہیں اس کے لئے لونی کا لفت میں عموم استعمال کیا جاتا ہے یہ منی لینڈنگ ہی کہلاتی ہے ظاہر ہے کہ جب یہ بات اس زابیے سے کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ کرز دیا جا رہا ہے تو اس پر شرعی حکم یہی ہوگا کہ یہ ممنوع ہے اس پر منفت کا تقاضی نہیں کیا جا سکتے گی میں نے یہ ارز کیا تھا کہ جب آپ بینکنگ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا کرز رہا نہیں جس طرح کرز پہلے دیے جاتے تھے یا ہم کرز دیتے ہیں کسی دوسرے کو یہ اس طرح کا کرز رہا نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس نے بہت سی جائے صورتوں کو اپنے ساتھ مخلوط کر لیا چنانچہ اب یہ ناگزیر ہے کہ آپ یا ایک جانب جائیں یا دوسری جانب جائیں اس میں میں نے کچھ تجاویز پیش کی اور میں نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو مذہب سے محبت رکھتے ہیں جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو اس بات پر مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرز پر منفت کا تقاضہ کرنے کو ممنوع قرار لیا ہے اور پھر وہ یہ کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کاروبار میں کچھ اصلاحات کر لیا چاہتے ہیں یہ بات میں نے اس پہلو سے کہی تھی کہ جو اصلاحات اب تک تجویز کی گئی ہیں جس کو ہم اسلامی بنکنگ کہتے ہیں اس میں اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ شرکت اور مزاربت کے وہ قائدیں جو ہمارے فقہہ نے تحقیئے تھے انہی پر اگر کوئی آپ نظام استوار کرتے ہیں تو وہ اسلامی ہو رہا مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے میرے نظرین شرکت اور مزاربت کے لیے جو قواعد بنائے گئے ہیں جو ہماری فقمیں سبت ہوئے وہ اپن جگہ درست ہوں گئے ان کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے کہ وہ کس چیز پر مبنی ہیں میں یہ کہوں گا کہ وہ انہی بنیادی اصولوں پر مبنی ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے ضرر اور ضرار نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت آپ کو باطل کری کے اختیار نہیں کرنے چاہیے یہ جتنی چیزیں بھی شرکت مزاربت کے بارے میں ہماری فقمیں بیان کی جاتی ہیں وہ ان اصول عامہ یا قواعد عامہ پر مبنی ہیں میرے نظرین ایک صورت معاملہ میں بہت کچھ تبدیلیاں ہو چکی تو اس وجہ سے یہ فقی اپروچ یعنی یہ طریقہ اختیار کرنا کہ ہمارے انگلوں نے یہ یہ پابندیاں لگا دیں ان چیزوں کے بارے میں یہ حدود تیگ کر دیں اس سے آگے ہم کچھ نہیں کیا سکتے پھر ہیلا بازی ہی ہوگی چنانچہ یہ ہوا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اسلامی بینکنگ کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں ان میں زیادہ کر یہی کیا گیا ہے کہ آپ نے کچھ خیلے اختیار کر لیے ہیں ایک ہی چیز ہے ایک ہی طریقہ ہے لیکن اس پر فقی حکم کا اطلاق کرنا مشکل ہوں اور اس میں جو چیزیں اختیار کی گئیں ان پر بھی اگر آپ غور کریں تو خود اختیار کرنے والے بھی اس بات کو ایک گرجے میں تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عبوری دور میں کچھ انتظامات کیے گئے ہیں ہم چاہتے یہی ہیں کہ بتدریج یہ ادارہ شرکت اور مزاربت کے انہیں اصولوں پر استوار ہو جائے جو ہمارے فقہانے بیان کی تو میں اس میں ایک بات ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس وقت بینکاری کا نظام قائم کی ہے جو اس کو چلاتے ہیں کہ اس سے اوپر اٹھئے کہ قرضی کا لفظ استعمال کرنا ہے اس سے اوپر اٹھئے کہ قرض کی صورتی میں کاروبار بنا کے آپ اس ادارے کو چلا سکتے ہیں اس سے اوپر اٹھ کر معاملات کی جو تدریجی ارتکاہ نے صورت پیدا کی ہے اس کو اس طرف لے جائیے جو بالکل جائز طریقے ہیں کاروبار کرنے کے اور وہ لوگ جو فقی نکتہ نظر سے اس سارے معاملے پر گفتون کرتے ہیں ان کی خدمت میں یارز کرتا ہوں کہ وہاں ہمارے پاس نصوص نہیں ہیں وہاں تمام چیزیں اطلاقی ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگیا ہے اور آپ نے اس پر ایک چیز کا اطلاق کر دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک خاص صورتحال کے بارے میں اپنا خطوہ دے دیا ہے معاملے کی یہ نویت نہیں ہے صورتحال اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس وقت جو معاملات آ رہے ہیں ان کو ہم نے سمجھ کر اس کے بارے میں رائے دے رہے ہیں یا کوئی نکتہ نظر اختیار کر رہے ہیں اس میں اختلاقات بھی ہو سکتے ہیں اس میں مختلف اپروچز بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں جو خبارے پاس اس وقت فقی تصریحات ہیں ان میں بھی بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر نظر سانیحی ضرورت ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو اگر آپ پس منظر میں رکھیں یا یہ میری جو معروضات ہیں ان کو سامنے رکھیں تو اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک معاملہ تو بہت سادہ ہو گیا اور وہ معاملہ کیا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ خرید و فروغ کرتا ہوں ایک زعبیہ سے دیکھئے تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ کہاں کی خرید و فروغ بینک کرز دے رہا ہے آپ مکان خرید لی آپ مالی خرید لی جی کرز ہی دیا ہے انہوں نے اور آپ سے کرز ہی واپس لے رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دوسرے زعبیہ سے دیکھیں تو یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جس طرح سے میں نے کئی مرتبہ اس کی مثال دی کہ اگر میرا مالک مکان مجھ سے یہ کہے میں نے برسوں قرائے پر بسر کی میرا مالک مکان مجھ سے یہ کہے کہ یہ مکان جس میں تم رہے رہے اس کا قرائے مجھے دیتے جاؤ اور اس کے ساتھ آج کے لحاظ سے اس کی قیمت نہ کرلو اور وہ بھی مجھے بالاقصات ادا کرتے چلے جاؤ جس دن یہ قیمت ادا ہو جائے گی یہ گھر تمہارا ہوگا میں تو ہر پہ نہ ہوں گا اس کے جلدے مجھے ہوئے کہتا اس میں مجھے بتائیے کہ ہی کوئی ظلم کا شائعبہ نظر آتا ہے یہ واقعات تر ایک احسانی کی صورت ہوگی اس سے کتنی سہولت میرے لئے پیدا ہو جائے گی وہ گھر جس کا برسوں قرائے دینے کے بعد بھی میں سوچ نہیں سکتا تھا اس کے خریدنے کی ایک صورت پیدا ہو گئی تو ایک بے اوشرا کا معاملہ میرے ساتھ ہو گیا ہے یعنی ایک ہی وقت میں مجھے ایک چیز قرائے پر دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ ایک خرید و فروغ کا معاملہ کیا کر لیا گیا ہے یعنی دو معاملہ تکٹھے ہو گئے ہیں میں اس کو بالکل جائز سمجھتا میرے نظریک ایسا ہم ذاتی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کر سکتا ہے ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے کر سکتا ہے یہی صورتحال اس وقت بینک کر رہے ہیں چنانچہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر اس کو کچھ تھوڑی سی تجاویز اس میں شامل کر کے ہائر پرچیز کا سادھا معاملہ بنا دیا جائے تو اس پر نہ شرائی لحاظ سے کوئی اتراز باقی رہتا ہے اور نہ کسی بھی اعتبار سے آپ اس کو غلطہ رہا سکتے ہیں یعنی بیع اور شرائع کے اس معاملے میں دو چیزیں ہکٹھی ہو جائیں گی ہائر بھی اور پرچیز بھی آپ نے ایک چیز کو قرائے پر لے لیا آپ اس کا قرائے آدھا کر رہے ہیں ویسے بھائی یہاں یہ ارز کر دوں کہ خود ہماری جو فق ہے اس میں اگر آپ چاروں آئیمہ کے فتاوہ دیکھیں تو وہ نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کو جائز ٹھائراتے ہیں اور یہاں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے یعنی یہی ہے نا کہ ایک لاکھ کی ایک گاڑی ہے وہ آپ کو ڈیڑھ لاکھ میں بیچ دی گئی ہے اسی وقت بیچ دی گئی ہے آپ نے چونکہ قیمت بعد میں ادا کرنی ہے تو آپ سے ڈیڑھ لاکھ کا تقاضی کیا گیا ہے تو ایک ذاتیہ وہ بھی ہے اس چیز کو دیکھنے کا لیکن میں یہ ارز کروں گا کہ کرس کے اوپر منفق کا مطالبہ دین میں ممنوع ہے آپ اس کو کرس کے طور پر دیکھنا بھی ختم کیجئے اور کرس کی نوعیت کا معاملہ کرنے سے بھی گریز کی ہے دونوں کی خدمت میں یہ ارز کر رہا ہوں اس کو بیو شرع کا وہی معاملہ بنائیے جس طرح کہ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہو رہا ہے ٹھیک اس زمانے میں کیونکہ ابھی یہ تبدیلیاں بہت سو جگہوں پر نہیں کی گئی بعض جگہوں پر لوگوں نے کی گئی ہے مثال کے طور پر میں ملیشیا میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ جو ایگریمنٹ یا معاہدہ ہوتا ہے آپ کاری خریدتے ہیں وہ خائر پرچیز عجبمنٹ ہوتا ہے یہی معاملہ آپ کسی دوکان کے بارے میں اختیار کریں گے یہی کسی مکان کے بارے میں اختیار کریں گے وہ تمام اشیاء جو استعمال میں لائی جا سکتی ہیں جن کو آپ یوزبل چیزیں کہتے ہیں ان کے ہاں یہ بیو شرع کا معاملہ بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ آپ نے استعمال کا کراہ بھی یہ بالکل ایک جائز معاملہ ہوگا لہذا موٹ گیج کے جتے معاملات ہو رہے ہیں ان میں اگر آپ نے کچھ استلاحات تبدیل کر رہی ہیں معاملے کی نویت کے لحاظ سے بعض پابندیاں قرون کر رہی ہیں جو کسی لحاظ سے بھی کاروبار پر اصل انداز نہیں ہوگی تو اس پر کوئی اقراض بات نہیں جاتا ایک چیز میں نے یہ کہی تھی یہ چونکہ ایک بالکل ہی واضح ایسی بات ہے میں نے آپ سے ارس کیا کہ خود ہمارے ہاں جو قدیم طرح کے علماء ہیں وہ بھی اس بات کو بانتے ہیں کہ اگر آپ نے نقط اور ادھار کی قیمت میں فرق کیا تو چونکہ آپ بیچنے خریدنے کا معاملہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بیو شرعہ کو بلکل نجائز قرار دیا ہے تو اس کو کسی طرح بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کوئی سوٹ کا مطال پر کر رہے ہیں اس اپروچ کو اگر نہ بھی آپ اختیار کریں تو اس کو ایک سادہ طریقے سے ہائر پرچیز کے معاملے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور جب آپ اس کو اس سطح پر لے آئیں گے اور اس طریقے سے بلکل واضح کر دیں گے تو اس پر کسی اعتراض کی گولیش بھی نہیں دوسری بات جو میں نے اس حال میں کہی ہے اور اس کو بھی ایک تغییز کی طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بات یہ کہی ہے کہ اس وقت بینک جو لوگوں کو روپیہ دیتے ہیں ظاہر ہے وہ کہتے ہیں ہم کرس دے رہے ہیں آپ کرس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کاروبار چل رہا ہے اچھی بات کہیں چل رہا ہے اچھی بات آپ نے کاروبار بند کر دیا وہ ہر حال میں آپ سے منفط کا تقادر کرتے ہیں اس پر سود ہی کا اطلاق ہوگا ہمارے ہاں اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ جب کرس پر منفط کا مطالبہ سود ہے تو کہا جائے گا کہ سود ہے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی کرس دینے کا طریقہ ختم کر دیا جائے اور اس کو پرنسیپل سیکیورٹ فائنانسنگ کی صورت دے دی جائے یعنی اصل ضرب محفوظ سرمایہ کاری اس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی جس وقت آپ کسی سے کرز لینے کے لیے جاتے ہیں تو کرز لینے والا آپ سے اس سے پہلے یہی مطالبہ کیا کرتا تھا کہ مجھے جی زمانت چاہیے کہ میرا کرز واپس نہیں جائے گا زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا آپ کے حالات دیکھ کر کہہ جائے گا آپ سے کوئی زمانت طلب کر لے گا اس وقت صورتحال یہ سادہ صورت نہیں رہی اس پر ہم تفصیلی گفتو کر چکے ہیں یہ بینک یہ دیکھتے ہیں کاروبار کیا ہے وہ اس کی فیزیبیلٹی دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس پر منفق کے کیا امکانات ہیں تو ایک نوعیت کی یہ سرمایہ کاری ہو جاتی ہے اس کو نام بھی ہی گئی ہے یعنی یہ سرمایہ کاری ہے اب اس میں ہماری فک درمیان میں آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ آپ سرمایہ کاری کریں گے تو آپ کو نفع نقصان میں شریک ہونا چاہیے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا میرے نزدیک اس پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے سرمایہ کاری اس اصول پر بھی ہو سکتی ہے کہ نفع نقصان میں شریف ہوں گے اور اس اصول پر بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پرنسپل سپیورڈ ہوگی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دسیوں ایسے معاملات ہوئے ہیں یعنی جب آپ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں انصاف کا تقاضی ہے دین میں جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں اور عمومی اصول قائم کیے گئے ہیں ان کے پیشے نظر اسطحہ کرنا چاہیے تو آپ صورتحال کو دیکھیں گے کیا پھر واقعی انصاف کا تقاضی ہے دسیوں لوگ ہیں کہ جنہوں نے آ کر دنیا کے دوسرے ملکوں میں کچھ کما کر یہاں کاروباروں میں روپیہ لگا دیا اور پھر چار مہینے پانچ مہینے ان کو کچھ قسطوں میں نفع دیا گیا پھر ہاتھ جار کے بتا دیا گیا کہ اقصان ہو گیا جس وقت آپ کسی شخص کے ساتھ مزاردت کا طریقہ خیار کرتے ہیں سرمایہ دے دیتے ہیں آپ کی حصیت ایک سلیپنگ پارٹنر کی ہوتی ہے آپ نہیں دیکھ رہے کہ کاروبار کس طرح چل رہا ہے آپ نہیں دیکھ رہے فیصلے کس طریقے سے ہو رہے ہیں آپ کو جو کس بتایا جاتا ہے اس کا بھی آپ اس طرح جائزہ نہیں لے پاتے ظاہر ہے کہ کاروبار کرنے والا کوئی اور ہے امکانات دیکھنے والا کوئی اور ہے مارکٹ کو سمجھنے والا کوئی اور ہے تو اس صورتحال میں دوسرے پر اعتماد کر کے آپ اس کے ہاتھ میں لاکھوں روپے پکڑا لیتے ہیں بینک یہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ کاروباری کرنے کے لیے میلان میں بیٹھے ہوئے ہم اس سے پہلے یہ بتا چکے کہ اگر آپ نے کسی کو کرس دینا ہے تو آپ اپنے بھائی کو طبروں کے طور پر نیکی کرتے ہوئے کرس دیتے ہیں بینک نیکی کرنے کے لیے نہیں ہے چیریٹی کا ادارہ نہیں ہے انہوں نے آپ کے ساتھ فائنانسنگ کی ہے میں یہ ارس کرتا ہوں اگر یہ تیہ کر لیا جائے کہ یہ پرنسکل سیکیورڈ ہوگی تو انصاف کا تقاضی یہ ہے یعنی عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک روپیہ دینے والا نقصان میں شریک نہیں ہوگا تو یہ انصاف کا تقاضی نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو نقصان میں شریک کرنا انصاف کے خلاف کیونکہ وہ نہ فیصلوں میں شریک نہ آپ کے کاروبار کی نوعیت کو جانتا ہے نہ مائٹریٹ سے پوری طرح سے باقت ہے نہ لوگوں کے اخلاق و کردار کا یہ معاملہ ہے کہ حقیقت میں اس کو صحیح بات نہ کہیے آئیے میں نے بہت متشرے لوگ جو بداہر تھے جن کی پیشانیوں پر گھٹے پڑے ہوئے تھے جو نمازیں صبح و شام پڑتے تھے یہ دیکھا کہ جب کاروباری معاملات ہوئے تو وہ اپنی صداقت اوانت کو اس طرح قائم نہیں لکھ سکتے اور اس طریقے سے لوگوں کا سرمایہ ضائع ہوا بڑے بڑے نقصانات ہوئے اس میں میں دسیوں مثالیں جے سکتا ہوں اپنی پبلک رائٹ میں سے تو اس لیے اس کو پرنسپل سیکیورڈ فائنانسی ہونا چاہیے اس میں کوئی چیز خلاف ہے انصاف نہیں یہ روپیا میں نے آپ کو دے دیا میں اس پر فائنانسن کر رہا ہوں میں نفع میں شریک ہوگا کیونکہ آپ کاروبار کر رہے ہیں آپ کے کاروبار میں نفع ہوگا یہ میں قرض نہیں دے رہا آپ یہ میری بات واضح ہوئی جب میں قرض نہیں دے رہا تو مجھے شرائط طے کرنے کا حق حاصل ہے شرائط کے معاملے میں اسلام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا کہ وہ انصاف پر مبنی شرائط ہونے چاہیے میں اسی کو انصاف سمجھتا ہوں تو جب آپ پرنسپل سیکیورڈ فائنانسن کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اصل ضرب میں نقصان کا سوال تو ختم ہوگا اس لیے کہ وہ آدمی ذمہ دار ہے کہ اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے نفع ہوتا ہے کوئی چیز بھی ہے جب آپ سرمایہ نکالیں گے تو آپ کا سرمایہ اس کو واپس کرنا ہے ایک بات یہ لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز بلکل خلاف انصاف ہوگی کہ ایک کاروبار شروع کیا گیا اس کاروبار میں آپ نے روپیہ لگایا کاروبار چلتا رہا آپ اس سے نفع لیتے رہے نفع کیسے لینا چاہیے اس پر میں بھی بات کرتا ہوں آپ نفع لیتے رہے کسی کاروبار میں سرمایہ لگانے میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے آپ نے اگر اس پر یہ شرط عائد کر دی کہ آپ نقصان میں شریک نہیں ہوں گے تو اس میں بھی کوئی غلط چیز نہیں ہے آپ نے اس پر نفع لیا وہ کاروبار میں ہونے والے نفعی میں سے آپ کا حصہ تھا اس میں بھی کوئی غلط چیز نہیں ہے لیکن کاروبار کسی وجہ سے بند کرنا پڑ گیا تو آپ ظاہر ہے کہ جب بنیادی ختم ہو گئی کہ کس چیز پر آپ مطالبہ کریں گے نفع دیا جائے اب آپ کا مطالبہ صرف یہی ہونا چاہیے کہ میرا اصل ضرب یہ بات ماضح ہوئی تو یہی شرط میں نے اس میں نفع دیا کہ اگر یہ تبدیلی کر لی جائے یعنی پرنسپل سیکیورڈ فینانسنگ کا طریقہ اختیار کیا جائیں اصل ضرب محفوظ سرمایہ کاری اور جب تک کاروبار چل رہا ہے اس وقت تک آپ نفع لیں جس وقت کاروبار بند ہو جائے کہ دیکھئے کاروبار میں نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے اس کو جاچنے کے لیے تو اگر بینک جائے گا تو پھر وہ کاروبار میں شریک ہو جائے گا یہ تو مشکل ہے لیکن جو کاروبار کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا بند ہو گیا اس کو دیکھنے میں کوئی بہت دکت نہیں ہوتی اندازہ ہو گیا آپ ظاہر ہے کہ ایک تورا نظام بنا سکتے ہیں کہ فرواہ کے کاروبار بند کر دیا گیا ہے اور کاروبار بند کر دیا گیا ہے تو آپ کا مطالبہ اب نفع کا نہیں ہے نہ ہونا چاہیے اگر اس کے بعد آپ نفع کا مطالبہ کرتے ہیں پھر وہ کرز ہی تھا جو آپ نے دیا تھا لیکن اگر پرنسپل سیکیورٹ فینانسنگ کی گئی ہے تو اس کے بعد آپ کا مطالبہ بھی پرنسپل کا یا اصل ذریعی کا ہوگا یہ دوسری تجیز ہے جو میں نے عام جو معاملات ہو رہے ہیں اس پر کاروباروں کو روپیہ دیا جا رہا ہے ان میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے یا فکشیوں کو دیا جا رہا ہے یا بڑے بڑے منصوبوں کو دیا جا رہا ہے تو جتنے بھی اس طرح کے معاملات یعنی یہاں خرید و فروخت نہیں ہو رہی دعا و شرعہ کا معاملہ نہیں ہو رہا دعا و شرعہ کے معاملے کو ہم پہلے زیرے بیس لا چکے کہ اگر مکان خریدا ہے اگر آپ نے جاڑی خریدی ہے تو وہ ہائر پرچیز کے اصول کے اوپر چند تبدیلیاں کر کے جاری رکھا جا سکتا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا اس میں قرص کا کوئی سوال نہیں ہے اس معاملے میں اگر آپ پرنسپل سیکرورٹ فائنانسنگ کرتے ہیں جب تک کاروبار چل رہا ہے نفع لیتے ہیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا اب آخری چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے یہ ہے کہ آپ جو نفع لے رہے ہیں تو نفع کا حساب کتاب تو کرنا پڑے گا نا کریں کیونکہ اس صورت میں تو آپ یہ کرتے ہیں کہ قرص دیا آپ نے اس قرص کے بارے میں تیع کر دیا کہ اس پر اتنے فیصد میں رہلوں گا تو میرے نزدیک اگر آپ نے کاروبار میں روپیہ لگایا ہے اور فائنانسنگ کی ہے سرمایہ کاری کی ہے تو اس میں بھی آپ تقریبی نفع لے سکتے ہیں یعنی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے حقیقی نفع لینا ہے اب دیکھئے میں اس کی بداہت کرتا ہوں یعنی ایک کاروبار میں میں نے آپ کو روپیہ دیا میں نے اس میں سرمایہ کاری کر دی اب آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اس میں دس فیصد نفع ہوا اس سال اس میں پانچ فیصد نفع ہوا چار فیصد نفع ہوا آپ کے سرمایے کے لحاظ سے یہ آپ کا حصہ ہے جو میں آپ کو ادا کر رہا ہوں ایک دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے آپ کو سرمایہ دیا اور میں نے کہا کہ بھائی نہ میں اس کا حساب کر سکتا ہوں نہ اس حساب کتاب میں اُڑھنا میرے لئے ممکن ہے آپ جو کچھ بھی بتا رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ہم ایک اندازہ کر رہے ہیں کیا نفع ہوگا کبھی دو فیصد ہوگا کبھی چار فیصد ہوگا تو پاند فیصد ہوگا ایک عوصت اس کا نکال کہ تقریبی نفع کے طریقے کے اوپر میں آپ سے اس کا ایک فیصد دو فیصد تیکھر لیتا اس میں بھی میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے تخمینے کی بنیاد پر یا تقریبی طریقے سے چیزوں کا معاملہ کرنا یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے بہت سی صورتوں میں جہاں ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے اسی طریقے کا معاملہ کر لیتے ہیں یہاں وہ بنیادی اصول پر شنظر رکھیے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی کہ ہمارے ہاں جو بیع و شرع کے طریقے تحقیے گئے ہیں یا سرمایہ کاری کے لیے شرکت اور مزاربت کے اصول تحقیے گئے ہیں وہ کس چیز پر مبنی ہیں وہ اس چیز پر مبنی ہیں کہ معاملہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے تو انصاف کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے اس کو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کل بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی صورتیں بھی تبیل ہو جاتی ہیں انصاف کے تقاظوں کو بھی اطلاع کی طور پر ہر دور میں دیکھنے کی ضرورت ہوئی اس وقت صورتحال کیا ہے ایسا تو نہیں کہ جو شرائط ہم لگا رہے ہیں وہ بظاہر کتاب میں لکھی تو انصاف کے شرائط نظر آ رہے ہیں لیکن عملی زندگی میں وہ ایک خریق کے ساتھ بے انصافی کے ذریعے بن رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر میں نے یہ دوسری تجویز پیش کی ہے کہ اس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں جو کسری چیز اس معاملے دیرے بہت سے وہ صرف کی طرز ہے یعنی جو عام طور پر کریڈٹ کارٹ کے ساتھ آپ دیتے ہیں یعنی بینک آپ کو کچھ روپیہ استعمال کرنے کی جانتے ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ بھی حقیقت میں دعو اشرائی کرتی ہے اچھا یعنی بینک آپ کی طرف سے ادایگی کر دیتا ہے آپ خریداری کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کو ترز نہیں دیا جا رہا آپ کی طرف سے انہوں نے ادا کر دیا اس میں موقع دیا جاتا ہے اس بات کا کہ آپ ایک مہینے میں ادا کر دیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بینک اس کو دو مہینے پر وسیع کر دیں تین موٹ پر وسیع کر دیں جب آپ وہ مدت گزر گئی اور اس میں واپس نہیں کرتے تو میرے نظرے کی یہاں سیدھا صاف طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ آپ کو خریداری کر کے لیے گیے یا ایسے یہ کہ جیسے میں آپ کے پاس کھڑا تھا آپ نے کہا کہ یہ چیز ہے میں خریدنا چاہتا ہوں تو میں نے یہ کہا کہ اچھی بات ہے میری طرف سے آپ کر دیں اس چیز کو اس کی ادائیگی میں نے کر دی اس کو بھی دیکھئے اسی طرح دیکھنے کے دو پہلو ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو کرز دی دوسرے یہ کہ ایک ایسا نظام ہم نے بنا دیا ہے جس میں جس وقت آپ کو یہ چیز خریداری کرنا چاہتے ہیں تو میں اصل میں اس کمپنی کے ساتھ جہاں سے آپ خریداری کر رہے ہیں معاملہ کر رہا ہوں یعنی ادائیگی میری طرف سے ہو رہی ہے اور جب آپ کو چیز خرید رہے ہیں تو اصل میں آپ نے خریدی اس کمپنی سے ہے بداہر حقیقت میں آپ نے مجھ سے خریدی ہے تو آپ اس ذاویے سے دیکھے دیں یہ بھی ایک بے اوشرائی کا معاملہ ہو جاتا ہے اگر یہ بے اوشرائی کا معاملہ ہے تو اس میں آپ کو میں نے کوئی تقاضہ کیے بغیر مہینے کی ڈڑھ مہینے کی ایک دوکاندار کے پاس آپ گئے آپ نے جا کر اس سے چیز خریدی آپ نے اس سے کہا کہ میں دو ماں بعد روپیاں ادا کروں گا وہ آپ کو دے دیتا ہے بہت سے لوگ دیتے ہیں تو بینک نے وہی ذمہ داری پوری کر دی کہ آپ کو ایک چیز بھیج دی گویا اس نے وہاں سے خریدی اور آپ کو بھیج دی جب آپ نے اس کو لے لیا اب آپ وقت پر ادائیگی نہیں کر سکے وقت پر ادائیگی نہیں کر سکے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کے معاملات میں ہم جرمانہ کر سکتے ہیں تو بیرے وزی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یعنی اگر کوئی آدمی وعدہ پورا نہیں کرتا ذمہ داری پوری نہیں کرتا اس کو صلاح دینا اس پر تاوان آئیت کرنا اس کو سود کس اعتبار سے کہا جاتا ہے آپ بیج لی کے بل دیتے ہیں غق پر ادائیگی نہیں کرتے اس کے اوپر کوئی جرمانہ آئیت کر دیا جاتا ہے تو مالی تاوار اور جرمانہ یہ سود نہیں ہے یہ اصل میں جس وقت آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا تو اس میں سزا ہے دو کوڑے بھی مارے جا سکتے تھے ایک دن کے لیے گیل میں بھی ڈانا جا سکتا تھا آپ پر کچھ مالی تاوار ادا کر دیا جیا ہے مالی تاوار کی صورت میں سزا دینا دنیا کا اورک ہے خود ہمارے ہم موجود آپ دیکھئے کہ جب آپ کس حاص نہیں لیتے تو دیت ادا کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ بھی مالی تاوار ہے اس وقت ہمارے ہمارے ٹریفک کی قوائد کی خلافوردی پر زیادہ تر مالی تاوار آئیت کیا جاتا ہے تو مالی تاوار اپنی جگہ پر اس وقت آپ کسی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں جرم کا ارتکاب کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں تو مالی تاوار بھی سزا دونے کا ایک طریقہ ہے تو میں یہ ارز کرتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں جو ہمارے اسلامی مینکنگ میں ہیلہ ترازی کے طریقے پر کی جاتی ہیں اس کو بھی آپ بالکل سیدھا رکھ سکتے ہیں یہ وہ تجاویز ہے جو اس باب میں میں نے پیش کیا ان تجاویز کا تعلق اطلاقی چیزوں سے اس کو آپ قبول کر سکتے ہیں آپ اس کو رد کر سکتے ہیں ہمارے ہاں اسلامی مینکنگ کے نام پر جو تجاویز پیش کی گئی ہیں اور جن کو بہت سے علماء قبول کیے ہوئے ہیں وہ بھی تجاویز ہیں جس طرح مجھ کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ ہیلہ ہے میں ان کو صحیح نہیں سمجھتا آپ میں تجاویز پر بھی کوئی تجاویز پر بھی کوئی تجاویز پر بھی کوئی تجاویز پر کر سکتے ہیں میرے نزدیک اس معاملے کو اس طرح دیکھنا چاہیے اس میں افتلاق بھی ہو سکتا ہے اتفاق بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو اگر آپ اس صورت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ گویا سود کو ماننے سے انکار کرنا ہے یا سود کو حلال کرنا ہے وہ ہر بھی ایسی کیوں چیز نہیں ہے یعنی کرز پر منفت کا تقاضی میرے نزدیک سود ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے وہ قیامت کا کسی طرح ممنوع اور حرام رہے گا ایک معاملہ بالکل مختلف نوعیت کا ہمارے سامنے ایک ادارے کی صورت میں سامنے آ گیا ہے وہاں ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ تجاویز ہے یعنی یوں نہیں کہا گیا کہ وہ سب کا سب اس وقت بالکل جائز ہو رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ تبدیلیاں اگر کر دی جائیں کچھ تبدیلیاں استعلاحات کی ہیں کچھ تبدیلیاں تصورات سے متعلق ہیں کچھ تبدیلیاں معاملے کی نوعیت کے لحاظ سے ہیں وہ تبدیلیاں اگر کر دی جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ بینکوں کو آپ مزاربت اور شرکت کے طریقے پر کاروبار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں بلکہ سرمایہ کاری جو اس وقت کر رہے ہیں یا چیزیں خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں اسی کو ایک صحیح صورت دینے کے لیے کہہ رہے ہیں اس میں جو تبدیلیاں ہیں وہ بینکنگ کے کاروبار پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالتی اور اگر وہ کر دی جائیں تو اس پر کسی فتوے کی گھڑائش کی باقی نہیں رہ جاتی یہ میرا نکہ رہا ہے ایک اور پہلو جو آپ کے مضمون میں زیر بیس آیا میں چاہتا ہوں اس کی بھی آفضات کر دیں اور پھر میں اعتراضات اس پر بہترطیب رکھتا ہوں آپ نے لکھا کہ روپیہ اگر غیر کاروباری ضرورتوں کے لیے کرس دیا گیا ہے تو افرات زر سے جو کمی واقع ہوتی ہے اس کی تلافی کے سوا کسی زائد رقم کا مطالبہ نہ کیا جائے بینک والوں کو تو یہ جو آپ نے تجویز دی اس کی بزرہ وضاحت کر دیجئے یہ بات تو میں دیکھی یہ کرنسی نے صورتحال پیدا کیا ہے کاغذ کی کرنسی جو ہے پیپر منی اس کی بنیاد پر ہر کرس کے بارے میں کرتا ہوں میں نے آپ نے کوئی کرس کا معاملہ کیا ہے تو اگر ہم پہلے سے یہ تیع کر لیتے ہیں کہ یہ کرس کس طرح سے ادا ہوگا یعنی کیا اس کو اسی پیپر پرنسی میں واپس کیا جائے گا یا ہم مثلا پیٹرولین کے لحاظ سے یا مثال کے طور ہم سونے کے لحاظ سے یا کوئی اور اس معاملے میں طریقہ اختیار کر کے افرات زر کو ملہوز رکھتے ہوئے واپس کریں گے میں اس کو جائز سمجھتا ہوں میرے نظر ہی کہ اس میں کون چیز ایسی نہیں جس کو غلط قرار دیا جا سکے میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ خود میرے ایک عزیز دوست نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ پندرہ بیس سال پہلے اور یہ پندرہ بیس سال پہلے ہی کی بات میری بیٹی نے مجھے پندرہ ہزار روپیہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ اپنے کاروبار میں لگا لی گیا وہ روپیہ میرے پاس رہا میں اس کو کاروبار میں لگانا بھی بھول گیا بیٹی کے ساتھ حادثہ بعد میں پیش آ گیا برسوں بعد مجھے یاد آیا جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی اس کے بچے بڑے ہو گئے کہ ایک وقت پہ اس نے مجھے یہ روپیہ دیا تھا اور یہ روپیہ کاروبار میں لگانے کے لیے جا تھا اس کے فوراں بعد حادثہ ہو گیا اور اس جانب توجہ ہی نہیں ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں یعنی پندرہ ہزار روپیہ واپس کروں اس وقت کی صورت ہے تو میں نے کہا آپ چاہیے اور جا کر سونے کے بازار میں بہو معلوم کیجئے آپ کو تاریخ کبھوں میں یادہ سال بھی آپ کے علم میں ہے اور یہ دیکھئے کہ اس وقت اس کی قیمت کیا تو اس کے لحاظ سے ادا کر دی یہی انصاف کی بات ہوگی تو یہ یہ بات ہے اس کو اگر کسی سرفی کردے میں بینک بھی ملہوز رکھیں تو میرے نظرین اس پر شریعت کے لحاظ سے کوئی اقراض نہیں کیا جا سکتا یہ بھی انصاف ہی کا تقاضی ہوگا یعنی اصل میں یہاں بنیادی بات یہ سمجھنی شاہیے کہ وہ چیزیں جن کو دین نے ممنوع قرار دے دیا ان کے بارے میں کیا اصول ہوگا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا فیصلہ سنا دیا آپ کو حکم کو سمجھنے کا حق ہے لیکن اس میں کوئی ترمین تغیر نہیں ہو سکتا وہ چیزیں جن کے بارے میں اطلاقی فیصلہ نہیں سنایا گیا بلکہ کچھ اصول دیے گئے ہیں ان کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے ہمارے ہاں لوگوں کو ان دو چیزوں کا فرق کو سمجھنا چاہیے یعنی کیا چیز ہے جو شریعت میں پیہ کر دی گئی ہے کیا چیز ہے جو صورت معاملہ کو سمجھ کر بتائی جا رہی ہے یعنی آپ سے کہا گیا ہے کہ اس اس طرح کی چیزیں کھانے کے لیے ممنوع ہیں اب آپ حکم لگا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اس کے زیل میں آتی ہیں یا نہیں آتی اس کی مثال لے لیجئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں گرندے ممنوع قرار دیا گیا ہے بہیمت والعنام کو کھانا جائز قرار دیا گیا ہے اور بھی بعض حدود شرائط ہیں جن کی اس سے پہلے ہم وضاحت کرتے رہے ہیں مختبوعوں میں اب بہت سے ایسے جانور ہیں جن کے بارے میں یہ حکم لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ درندے ہیں چرندے ہیں ان کو کس زیل میں رکھا جائے ہیں اچھا جو خبائص کا پہلو ہے اس میں ظاہر ہے کہ آپ کس چیز کو دیکھتے ہیں گرن آتی ہے آپ کو وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی یعنی جانور بھی ایسے ہیں جو موزی جانور ہیں مثال کے طور پر یا جن کو دیکھ کر آپ طبیعت آمادگی نہیں محسوس کرتے کہ اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے تو ان چیزوں میں بھی فرق ہوگا طبیعت کا ہوگا رجحان کا ہوگا معاملے کا ہوگا معاملے کے اطلاق کا ہوگا اس میں دو رائیں ہو سکتی ہیں اس چیز کو یہ مان کر کے دو رائیں ہو سکتی ہیں آپ اس کو تنقید کریں آپ اپنا نکتہ نظر پیش کریں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ قوے پر حرمت کا اطلاق ہوتا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ہوتا اس کو یہ صورت کبھی نہیں دینی چاہیے کہ کسی اللہ تعالیٰ کی جائز چیز کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے یا ناجائز کو جائز قرار دیا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیوں یہاں اطلاق کیا جا رہا ہے اور اطلاق کے معاملے میں اختلافات ہوا کر رہا ہے ہمارے فقہانے بھی کیے ہیں اور یہ قیامت تک ہوتے رہے ہیں وہ بنیادی بات کے خواعث مملو ہے اور طیبات حلال ہے یہ بنیادی بات ہے جس کو دین کی بات کہنا چاہیے اس میں ظاہرہ نہ میں کوئی ترمیم کر سکتا ہوں نہ آپ کوئی ترمیم کر سکتے ہیں لیکن طیبات کے زائل میں بعض چیزیں مشتبہات کی نوعیت کی ہوتے ہیں اس معاملے میں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ کیا ہے کہ جہاں بینہ ہما مشتبہات کا معاملہ پیش آ جائے تو وہاں زیادہ سے زیادہ ممارد کو ترجیح دے دیا کرتا پابند وہاں بھی نہیں کیا لیکن یہاں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے نزدید یہاں کوئی اشتباہ نہیں ہے میں اس کا اطلاق کر رہا ہوں اس صورت کے حال پر تو اس نے جو اطلاق کیا ہے وہ ایک اشتہادی اطلاق ہے غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے اس کو اشتہادی اطلاقی کے طور پر دیکھنا چاہیے یہی صحیح رویہ ہو مرحبا صاحب صاحب بھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ جو آپ نے تجاویز دی ہیں ان پر میں برطتی بہتراز آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ یہ بات ذہن نشین دہنی چاہیے ہے کہ اس میں آپ سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ آپ کی اس تجویز سے اختلاف کر رہا ہے آپ اس کو مثلا بھی آپ نے اسلامی بینکنگ پر تنقید کی لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہمارے اسلامی بینکنگ جن لوگوں نے وضع کی ہے وہ سوت کو حلال کرنے کے لئے کی بلکہ آپ نے اس طریقہ کار پر تنقید کی تو یہ پہلو جو ہے کہ ہمارے ہاں جو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے جو تنقیدات آپ کی اس طرح کے مالی معاملات کے حوالے سے ہوئی ہے اس میں لوگ نتیجے کے لحاظ سے اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو یہ سوت تھا اور غامدی صاحب نے مثلا اگر یہ بینک کے اس معاملے کو مارڈ گیج کو اس کو جائز قرار دے دیا تو اب لوگ ڈریں کیونکہ وہ سوت کھا رہے ہیں اس پر ذرا تھوڑا سمجھاتا ہوں اور آپ ایڈوکیٹ کریں کہ یہ جو اطلاق کا فرق ہے اس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہے مثلا امام شافی کے نزدیک سمندر کے پاس جانور اگر جائز ہیں ہنفیہ کے نزدیک حرام ہیں تو امام شافی حرام کھانے کی ترغیب تو نہیں دے رہے ہیں ہمیں جی بالکل دیکھئے بات یہی میں سمجھانے ہی کوش کر رہا ہوں اس وقت دیکھئے ہم مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں خود امام شافی کا ایک فتوہ ہے جس پر عرب عمل کرتے ہیں یعنی متوقت تسمیہ ایک جانور ہے اس کو آپ نے زبا کیا اس پر آپ نے تسمیہ نہیں کیا یعنی اللہ اکبر نہیں پڑا تکبیر نہیں کہی تم اس کو حلال قرار دیتے ہیں کس حضور پر کہ یہ اہل کتاب کا کھانا ہے یعنی قرآن مجید میں جو اہل کتاب کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے اسی کے زیل میں اس کو رکھتے ہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سے لوگ یہ استدلال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو اس کو بالکل جائز سمجھتے ہیں امام شافعی کے فتوے ہی کو پیش کر کے جائز سمجھتے ہیں پشلے جنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک موقع پر برانا قطعی عثمانی صاحب گفتو کر رہے تھے کہ ان کے والد گرامی مفتی محمد شفی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ یہ مطروقت تسمیہ کا جو شافعی مسلک ہے اس پر عمل کرنے میں کیا معنی ہے بہت مشکل پیش آ گئی ہے تو ایسا بھی تو ہوئے نا کہ فقہاں نے دوسرے فقہاں کی رائے پر رائے دے دی تو انہوں نے کہاں دی جا سکتی ہے رائے لیکن میں فلاں فلاں وجہ سے یہ رائے نہیں دے رہا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک کے نزدیک وہ حلال ہے دوسرے کی نزدیک حرام ہے تو یہاں اطلاق کا فرق ہے مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس کو تندید کروں آپ جانتے ہیں کہ میں تندید کرتا ہوں میں امام شافعی کی اس رائے کو درست نہیں سمجھتا میں مطروقت تسمیہ کسی حال میں کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں میرے نزدیک وہ حرامی کے ذہن میں آئے گا لیکن جس وقت میں یہ بات کہتا ہوں تو اس وقت اس کو اپنی رائے کے طور پر پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہ قانون یہ ہے میرے نزدیک اس پر اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا امام شافعی اگر اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو ان کے احترام کو ملہوز رکھتے ہوئے اس سے اختلاق کمت کو حقا سے رہے میں نے کئی لوگوں کا توجہ دلائی کہ امام شافعی کے اس بسلک پنجب شروع شروع میں عربوں نے فتوے دیئے تو مولانا سید مولانا صاحب مودودی نے ایک بڑا تفصیلی مضمون لکھا زبیہ اہل کتاب کے عنوان سے یہ ان کی کتاب تفیمات میں موجود ہے اس میں بہت اچھی تنقید کی میرے نزدیک وہ تنقید بالکل درست میں اس کو آج بھی صحیح سمجھتا ہوں اسی پر میں نے اپنی رائے کی بریاد رکھی اور یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہی نقطہ نظر اپنی کتاب میزان میں بیان کیا اب یہاں حرام اور حلال کے معاملے میں اطلاق کا اتنا بڑا اختلاف ہو رہا ہے آناف اور شوافے کے درمیان لیکن کوئی قیامت برکپا نہیں ہے یہ یقینی بات ہے کہ ایک کی رائے صحیح ہے یہ یقینی بات ہے کہ دوسرے کی رائے غلط ہے لیکن غلط اور صحیح کہہ کر خاموشی اختیار کر لینے چاہیے تو یہاں بھی میں یہی کہوں گا کہ اسلامیک بینکنگ کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے میں ان پر مطمن نہیں ہو سکا ان پر میں نے تنقید کر دی یہ بتا دیا کہ ان میں ہیلے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے میرے نزدیک ہیلے کا طریقہ شریعت میں کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے یہ میرا زادیوں نظر ہے بہت سے جلیل قدر والنبا نے اس کے جواز کا فتح نہ دیا انہوں نے اس کو عبوری دور کے انتظامات سے تعبیر کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے ایک مرتبہ قائم ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے یہ ایک طریقہ ہے جو ہم اختیار کیا ہے اس طریقے پر ہم تنقید کریں گے اس کی غلطی واضح کریں گے لیکن ان کے بارے میں یہ پروپیزنڈا کبھی نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ ایک چیز کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہی اعتیاد ہے جو اطلاقی معاملات میں ہمیشہ ملہوز رکھنی چاہیے ورنہ تو آپ کے جتنے فقہ ہیں ان کے مابین حرام حلالی کے اختلافات موجود ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب اطلاقی اختلافات یعنی سمندروں کے تمام جانور جائے جو بھی آپ کھا لیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں بھی اس پر یہ شرط آیت کرتا ہوں بہت سے دوسرے فقہ بھی آیت کرتے ہیں کہ نہیں وہی اصول جو خشکی کے جانوروں کے معاملے میں ہے کہ گرنڈے نہیں کھائے جائیں گے اور چرنڈے کھا لیے جائیں گے یا وہ جانور کھا لیے جائیں گے جن کو اس طرح زبا کرنے کی ضمیق نہیں ہوتی یہ جو اصول کو مان کر اصول کو سب مان رہے ہیں یعنی امام شافعی بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ طیبات حلال اور خواہ اس معاملے ہیں باقی فقہ بھی اسی بات کو مان رہے ہیں لیکن چیزوں پر اطلاق کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے اس اختلاف میں ایک خاص طرح کا تنبو بھی ہے لوگوں کے لیے ایک طرح کی سہولت بھی ہے اس سے دین کو سمجھنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے اہل علم اگر اس معاملے میں فتو بازی کا طریقہ اختیار نہ کریں تو وہ ایک دوسرے سے سیکھتے بھی رہ سکتے ہیں یہی معاملہ یہاں ہے یعنی آپ ایک زاویہ سے دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بینک کہتا ہے کہ میں نے کرز دی ہے وہ یہاں بھی کرز دے رہے ہیں کرز ہی تو دے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کرز ہی مجھ سے واپس لے رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کو کرز ہی قرار دے کر اس کے بارے میں یہ فتوہ دیں کہ یہ بالکل ممنوع ہے کیونکہ کرز پر منفط کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ وقت میں حالات میں ایک ادارے کے قیام نے معاملے کی صورت سادہ کرز کی نہیں رہنے دی نہیں رہنے دی تو اس نے مثال کے طور پر بے اور شرعہ کے پہلو کا غلبہ ہو دیا ہے یا مثال کے طور پر اس کو آپ اب قرائے کی طرف لے جا سکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تھوڑے سے اور تغیرات کر لیجئے اس میں یہ چیز بالکل جائز ہو جائے گا سب میں جو آپ نے تجاویز دی ہیں ان پر جو اعتراضات بلہوم کیے جاتے ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے ابھی جو آپ نے بات کی تھی کہ یہ جو موڈگج کا تصور ہے اس کی نویت کو آپ نے واضح کیا بینکنگ کی ادارے کی نویت میں بھی آپ نے واضح کیا تھا لیکن میں چاہتا ہوں آپ ذرا اس الجن کو اڈریس کریں چونکہ جب ہم نے آپ نے بینکنگ بھی گفتو کی تو وہ لوگ جو خالصتا مدرسے میں پڑھتے ہیں یا ایک دینی علوم کا پسمندر رکھتے ہیں سب نے ایک ہی اعتراض اٹھایا وہ یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں یعنی بینک جو زائد رقم لے رہا ہے آپ سے وہ اصل میں آپ کے استعمال کا کرایا ہے تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے جو بنیادی اعتراض اس پر سامنے آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ استعمال کا مطلب ہوتا ہے عالیتا کوئی چیز لینا اور استعمال کے بعد واپس کر دینا اس میں کوئی بھی چیز آپ کی ملکیت نہیں بنتی یعنی اسے گھر کرائے پر لیا اس میں مالک مکان کے ذمہ ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کرے جس کا وہ کرائے لیتا ہے لیکن مارڈگیج میں ایسا نہیں ہوتا نہ صرف یہ کہ یہ بینک گھر کی ذمہ داری نہیں لیتا بلکہ وہ اس گھر کا مالک بھی نہیں رہتا یعنی وہ آپ کو ملکیت شفٹ ہو رہی ہوتی ہے لہٰذا اس صورت میں بینک کو ادا کیے جانے والے پیسے کو استعمال کا کرایا قرار نہیں دیا جا سکتا تو اب آپ نے ویسے تو بہت واضح کیا کہ نویت بدل جاتی ہے اگر آپ وہی تصور لے کے جاتے ہیں تو اس الجن کو ذرا واضح کریں کیونکہ مذہبی ذہن کے اندر یہ الجن ہے کوئی الجن ہی نہیں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ قرائے کا معاملہ سادہ ہو رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بیع و شرع اور قرائے ملا دیئے گئے ایک ہی وقت میں ایک گھر آپ کو بیچ دیا گیا ہے اس کے بارے میں تیہ کر لیا گیا ہے کہ آپ بلک ساتھ اس کی قیمت دیں گے قیمت آج کے لحاظ سے تیہ کی گئی ہے آپ نے قسطوں میں ادا کرنی ہے آپ نے دس سال میں ادا کرنی ہے پندرہ سال میں ادا کرنی ہے مکان آپ کا ہو جائے گا گاڑی آپ کی ہو جائے گی یہ ہو گیا یہ تیہ ہے آپ کو بیچ دی گئی ہے ایک چیز لیکن اس کے ساتھ چونکہ بھی آپ نے اس رقم کو واپس نہیں کیا آپ نے بہت لمبے عرصے میں جا کر وہ رقم واپس کرنی ہے تو آپ دوسرے کی چیز استعمال کر رہے ہیں تو اس پر قرائے آج کیا جا سکتا ہے میں نے اس کی ہے یہ ہائر پرچیز علیمہ آپ قرائے کو الگ کر لیں گے تو ظاہر باتیں اتراز ہوگا آپ بیو شرح کو الگ کر لیں گے ظاہر ایک اتراز ہوگا دونوں چیزیں ایک وقت میں ہوئی ہیں اور اس پر میرے نظر بھی شریح لحاظ سے کوئی اتراز کی بات نہیں ہے میں نے اس کی سادہ مثال دی ہے تو میں اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہوں یہ گھر میں نے آپ کو خرید کر دے دیا آپ قرائے پر رہتے ہیں قرائے دیتے رہیے اس کے ساتھ یہ قیمت اس کی طرح کر دی گئی ہے اس کو بلکسات ادا کر دی گئی ہے تو یہ احسان ہوگا یا کوئی ظلم ہوگا میں نے کوئی قرض نہیں دیا میں نے قرض کا لصبی استعمال نہیں کیا میں نے تو آپ کو یہ گھر خرید کے دے دیا ہے اور خرید کے بیش دیا ہے آپ کو اس کی قیمت کیا کر دی ہے وہ قیمت آپ نے مجھے دینی ہے وہ بلکسات ادا ہوگی اب ان کو دونوں کو معاملوں کو الگ الگ کر لی گئے یعنی کوئی چیز بیش دینا اور بلکسات اس کی قیمت لینا ناجائز ہے میں یہی تو کر رہا ہوں کسی چیز کو آپ کے استعمال میں دے دینا اور استعمال کا قرائے لے لینا یہ کوئی ناجائز چیز ہے یہاں دو معاملات کو جمع کر دیا گیا ہے اب یہ ہے کہ آپ ایک فتی جزیہ نکال کر کہتے ہیں کہ دو معاملات کو جمع کیوں کر رہے ہیں یہ شریعت نہیں ہے یہ اطلاع ہے اگر قدیم زمانے میں یہ دونوں معاملات جمع کر کے ایک صورت نہیں بن رہی تھی اور اب بن سکتی ہے اور انصاف سے بن سکتی ہے اور اس پر کوئی اقراض نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ظلم نہیں قرار دیا جا سکتا تو ظاہر ہے کہ اس کو جائز ہونا چاہیے تو اسی وجہ سے میں نے ارز کیا کہ یہ ہائر پرچیز ایگیمنٹ ہے اس پر دینی بحاظ سے کوئی اقراض نہیں ہو سکتا ٹھیک لیکن اس میں ہم یہ تو مانیں گے کہ جس وقت اگر بنک کے ساتھ میں اگر اس میں استعمال کا کرایا ادا کر رہا ہوں تو ایک صورت میں جو دونوں معاہدے ہو رہے ہیں اس میں پھر جو ملکیت کی ذمہ داری ہیں مثلا میں نے گھر کرایا پہ لیا ہے کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو مالک مکان کی ذمہ ہوتی ہے تو آپ کے نزدیک بھی اس مارڈگیج کے اندر بھی تو میں کوئی ذمہ داری لینے چاہیے تو لینے چاہیے میں نے خرید بھی تھی لیا ہے یعنی میں استعمال بھی کر رہا ہوں میں نے خرید بھی لیا کسی چیز کے استعمال کو اور کسی چیز کی خریداری کو جب آپ ایک جگہ جمع کریں گے تو اس کے لیے معاہدے کی ایک نئی صورت وجود میں آئے گی میں اسی کی جانب توجود لارہا ہوں کہ اب اس کے شرائط و حدود انصاف کے ساتھ تاہ ہو جائیں گے تو یہاں نہ آپ قرائے کے پرانے طریقے لے کے آئیے نہ بیوشرا کے پرانے طریقے لے کے آئیے معاملے کو ایک نئے معاملے کی حیثیت سے دیکھئے اور یہ بتائیے کہ اس پر دینی لحاظ سے کیا اعتراض وارد ہوتا ہے تو میرے نظر کی دینی لحاظ سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا البتہ آپ پرانی خق کی کتابیں نکال کے گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر معاملات کی نوعیت بالکل اور ہوگی یہی بات ہے جس کی طرف میں نے توجود لائی ہے کہ یہاں دین نے برائے راست کوئی حکم نہیں دیا دین نے جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے ان کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک نئے معاملے کو دیکھا اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں کوئی قابل اعتراض پہلو نہیں ہے یہ کرس نہیں دیا گیا لہذا سود کا کوئی سوال پہدار نہیں ہوتا اس میں لازمی ضرر کا کوئی پہلو نہیں ہے لہذا جوئے کا کوئی سوال پہدار نہیں ہوتا اس میں انصاف اور بے انصافی کے عمومی قواعد کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ معاملے میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی یہاں دیکھ لیجے کہ جو روپیہ خرچ کر رہا ہے وہ زیادتی نہیں کر رہا آپ کے ساتھ بڑے احسان کا معاملہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں آگے تھوڑا سا بڑھتے ہم یہ جو آپ نے دوسری بات بیان کی تھی کہ اگر کاروبار میں بینک پیسہ لگاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں وہ اسی دن سے منفعت کا مطالبہ بند کر دے گا جب نقصان ہو اور صرف اصل ذر جو ہے اس کا مطالبہ واپس رکھ سکتا ہے تو اس پر ایک اقلی اعتراض جو ہے وہ رکھا گیا ہے سامنے وہ یہ کہ یہ بات کہ اگر آپ نے مثلا اس میں بینک نفر نقصان دونوں میں شریک نہیں ہوتا پہلے تو اس کی وضاحت کیجئے گا عام طور پر کہا جاتا ہے شریعت کے لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے کہ مضاربت جب آپ کرتے ہیں جب آپ نے دو لوگوں نے مل کے کاروبار کرنا ہے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ نفر نقصان دونوں میں شریک ہوا جائے کیا شریعت میں جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید حدیث یا سنت متواترہ یہاں کی زیر بحث ہے یہ مسئلہ جس میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ شریعت میں جائے اس سے پہلے قبضہ دلا چکا آپ کیونکہ یہ ہماری فط ہے لیکن جو فط میں بعض معاملات پر حکم لگایا گیا ہے تو یہ دین کے اصول عامہ کی روشنی میں لگایا جاتا ہے یعنی آپ کو بتایا گیا ہے باطل طریقوں سے دوسرے کا مال نہیں کھانا چاہیے آپ سے یہ کہا گیا ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو برر تقوی کے نیکی کے خیر کے معاملات میں کرو یہ ظلم و رضوان میں نہیں ہونا چاہیے اب یہ ایک اصول ہے ان اصولوں کا جس وقت آپ معاملات پر اطلاق کرتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کسی کی خلافردی تو نہیں ہو رہی تو یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں لائرہ ہمارے فقہان ہیں ان کے زمانے میں جو معاملات ہو رہے تھے ان کو اس ذاویہ سے دیکھا ہے ان پر شرائط آئیت کی ہیں ان پر حدود آئیت کی ہیں میرے نزدیک یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو شریعت کہا جائے کیونکہ یہ کہ شریعت نے جو قوائد عامہ دیئے تھے ان کا اطلاق کر کے وہ نے اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ فیصلہ کیا ہم آج کے زمانے میں آج کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر دوبارہ اطلاق کریں اس میں کوئی معنی نہیں ہے تو اس معاملے کو ایسے دیکھنا چاہیے اور اس پہ جب میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نقصان کا سوال نہیں یہ کاروبار بند ہو گیا یعنی نقصان کے معاملے میں تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ ہے یعنی اس میں اصل ضرورت میں تو نقصان میں آپ شریعت ہی نہیں ہے یہ ہر حال میں تیہ ہے آپ کو اپنا اصل ضرور واپس لینے کا حق حاصل ہے اب جو نقصان ہوا ہے تو وہ نفع ہی میں ظاہر ہے کسی نہ کسی لحاظ سے ارجسٹ ہوگا نفع کی دونوں صورت میں نے آپ کو بتا دی ہے کیا آپ چاہے تو آپ باقی نفع میں شریک ہو جائیں بینک ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں اگر اس کا حساب رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو تقریبی نفع کا طریقہ یعنی یہ ایک تقمینہ لگا لیا گیا اور اس کے لحاظ سے آپ نفع لے رہے ہیں یہ بھی بالکل جائے آپ نے دیکھا ہوگا معطیہ امام مالک میں بہت سی روایات پڑھی ہوگی جس میں جب باغوں سے زکاة لی جاتی ہے تو وہاں ایک پورے درخت پر کیا پھل لگا ہوا ہے اس کو تولہ نہیں جا سکتا اتار کے تو اس کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ تقمینہ کیسے کیا گیا تو تقریبی نفع کی بہت سی صورتیں جائز ہوتی ہیں غلطی کہاں ہوتی ہے غلطی یہاں ہوتی ہے کہ اصول کو آپ جب کسی خاص معاملے سے متعلق کرتے ہیں تو یہ اجتہادی اقلاق ہے اس کا فرق ملہوز رکھتے ہیں یہ شریعت کا برائے راستحکم نہیں ہوتی ایک صورت یہ ہو کہ مثلا ایک شخص کا آپ نے کہا کہ کاروبار بند ہونے کی صورت میں اصل جو ذر ہے اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے بینک کی طرف سے منفید روک دی جائے گی لیکن کسی شخص کا کاروبار ڈوب گیا تو اب اگر ہم یہ قواعد عامہ کو دیکھیں تو اس صورت میں تو انصاف کا تقاضی تو یہ ہے کہ وہ تو اصل ذر بھی نہیں دے سکتا تو پھر بینک اس سے اصل ذر کے ذریعات پر لیں اس میں بہت سے قواعد اس وقت بینکوں نے بنا دیئے گئے اس وقت بھی ایسے ذابطیں ہیں کہ جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا دیوالیا ہو گیا آپ اس پوزیشن میں نہیں رہے اس میں بہت سی ارجسمنٹس ہوتی ہیں وہ قائدے اب بھی ہیں ان کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے بلکہ میرے نزدیک میں یہاں امریکن بینکنگ میں یہ بہت بہتر ہو چکے ہوئے ہیں تو اس کو ازادیہ دیکھنا چاہیے یہ دو دیکھی الگ الگ باتیں ہیں یعنی جو معاہدہ ہوا وہ عام حالات سے مطلب ہے کسی وقت یہ صورت پیدا ہوگی تو قرآن مجید نے کیا کہا ہے یہاں سود زیر بیعث ہے وہاں بھی یہ کہا ہے کہ آدمی اگر واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو مولد دو تو وہاں تو آپ نے تبروں کا کام کیا تھا نیکی کا کام کیا تھا آپ کو توجہ دلائی جائی یہاں بینکوں نے بھی بہت سے قواعد زوابط بنا لیے ہیں کہ اگر ایک آدمی دینے کی پوزیشن میں نہیں تو کیا کیا جائے جائزادیں کیسے متعلق ہوں گی کلیٹرل کی کیا نویت ہوگی ظاہران میں سے ہر چیز یہ تقاضی ہے کہ اس کا آپ جائزہ لیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو ملحوظ یہاں نہیں رکھا گیا تو معاملے کو اس جگہ سے دیکھئے جہاں وہ کیا جا رہا ہے یہ میرے نزدیک اگر آپ ان تجاویز کو قبول کر لیں تو اب یہ کرس کا معاملہ نہیں رہے گا لہذا سود کا معاملہ ختم ہوا اب بحث ہی اس ذابعے سے ہوگی کہ انصاف کا تجازہ کیا ہے یعنی کسی کے لیے یہ ضرر اور ضرار کا معاملہ تو نہیں ہو رہا کسی کو زبردستی کو کسی نقصان سے دوچار تو نہیں کیا جا رہا کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کیا جا رہا تو یہ اصول عامہ یا قواعد عامہ کی روشنی میں معاملے کو دیکھنا ہوگا ٹھیک ہم سب آگے بڑھتے ہیں یہ ایک جو تجویز آپ ابھی ذریبحث بھی رہی اور آپ نے فرمایا ابھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی مال لیتے ہیں قرض کی صورت میں تو اس پر افراد زر کے علاوہ کوئی مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے تو افراد زر کے بارے میں اگر یہ قواعد عامہ کو سامنے رکھا جائے تو اس میں ایک آدمی نے مثلا کرز لیا تھا اور دوست کی آپ نے مثال دی تو اب افراد زر کی وجہ سے جو اس میں اضافہ ہوا ہے تو اس میں ان کا تو کوئی رول نہیں ہے وہ تو دنیا کی ایکانومی اور دنیا کی حالات کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ رہی تو اس پر کیوں لازم ہے کہ افراد زر اس کو ادا کرے یہ اعتراض اس اعتبار سے بالکل درست ہے کہ اگر کرز لیتے ہوگا یہ بات نہیں کی گئی تھی یعنی کرز دیا اسی طرح پیپر کرنسی میں دیا اب میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ میں تو افراد زر کو بلود رکھوں یہ تو میرے نندیق ماہلے کے خلاف وردی ہے عرف کی بھی خلاف وردی ہے اس کا کسی کو حق نہیں ہے لیکن اگر ہم نے تیہ کر لیا کہ ہم اس وقت کرس کا معاملہ کر رہے ہیں کرس کا معاملہ کر رہے ہیں یہ نیکی اور خیر کا کام ہے اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نیکی اور خیر تو کر رہا ہوں لیکن تم دس سال بعد میرا روپیہ واپس کرو گئے ہیں چار سال بعد یا پانچ سال بعد تو اس کی تو کوئی ویلی باقی نہیں رہ جائے گی تو میں یہ نیکی تو کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس وقت دے دوں لیکن یہ کہ یہ نقصان برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے تو آپ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں لیکن یہ کب مطالبہ کریں گے جبکہ پہلے آپ نے اس کو تیہ کر رہی ہے اگر پہلے تیہ نہیں کیا تو پھر مطالبے کا حق بات نہیں تو آنسل یہ افراد ذر تو زہری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں بھی ہوتا ہی ہوگا جہاں پر ایکانومی ہے جہاں پر چیزیں ڈیمانڈ سپلائی کا رول ہے تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کم ہو رہی ہیں کیا ہمیں وہاں کوئی مثال ملتی ہے کہ وہاں پر یہ گنجائش رکھی گئی ہو کہ اگر افراد ذر میں کمی بیشی ہوتی ہے تو آپ اضافہ وہاں تو مطلقاً دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں 95% بارٹر ایکسچینج ہو رہا ہے آپ جنس کے بدلے میں جنس دے رہے ہیں آپ سونا دے رہے ہیں چاندی دے رہے ہیں سونا دے رہے ہیں خجور دے رہے ہیں اچھی خجور یا بری خجور لے رہے ہیں آٹا دے رہے ہیں گندم دے رہے ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر تو اس وجہ سے یہ پیپر کرنسی میں زیادہ بڑا مسئلہ پیدا ہوئا ہے یعنی یہ ایک نئی صورتحال بنی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ پیپر کرنسی جو ہے وقت کی ضرورت ہے یعنی یا تو پھر اور اسی سونے چاندی کے زمانے میں چلے جائیے جب وہاں آپ جائیں گے تو وہاں شہ ہے نا جو آپ دے رہے ہیں جب آپ کسی چیز کو دیتے ہیں تو وہ اپنی قیمت کو تبدیل کرتی رہتی ہے اور جس طرح سے تبدیل قیمتیں اب ہوتی ہیں اس طرح زمانے میں ہوتی بھی نہیں بساوقات جو تبدیلی آرہی ہوتی ہے وہ لا یوبہ اوبہ ہی ہوتی ہے آپ پرانے زمانے کو اگر دیکھیں تو بعض اوقات دو دو صدیوں تک کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی قیمتوں کے اندر لیکن اس وقت بہت بڑے پیمانے پر یہ تبدیلی ہوتی ہے لہٰذا کرس کے معاملات کرتے وقت دونوں کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ معاہدے میں یہ چیز تیکر سکتے ہیں کہ میں پیٹولیوم کے لحاظ سے میں سونے کے لحاظ سے میں فران چیز کے لحاظ سے کرس دے رہا ہوں اسی لحاظ سے میں واپس نہیں رہا یہ آپ کو حق حاصل ہے تو میرے نزدیک اس کو پہلے تیہ ہونا چاہیے اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ٹھیک آگے بڑھتے ہیں یہ ایک اور جو چیز ذیر بحث آئی ہے آپ کے اس موضوع میں وہ ہے کہ نیشنل سیونگ جو سیٹیفیکیٹ ہوتے ہیں قومی بجت کی جو اسکیمیں ہیں اس پر آپ نے جو رائے لکھی ہے اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس کی نویت ایک تھوڑی چی مطلب اصلا تو اس کو سود نہیں قرار دیا جا سکتا لیکن اس سے کچھ اشتبہ پیدا ہوتا ہے تو اہلِ تقویٰ کو اس سے بچنا چاہیے ہے اس کی نویت واضح کر دیجئے گا اس میں آپ نے اہلِ تقویٰ کو بچنی کی تجویز دیئے اور کوئی یتیم بیوائیں ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ یہ کر لیں تو اس کی نویت کیا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ وہاں کرز لیا جا رہا ہے اگر آپ کرز لے رہے ہیں تو اس پر سود ہی کا اطلاق ہوگا وہاں میں نے ایک دوسری بات کہی ہے یعنی جس وقت آپ کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو جس طرح ہر چیز حرمت کے آخری درجے میں نہیں ہوتی چیزیں کراہت میں بھی آ جاتی ہیں شرائط و حدود کی تبدیلی کے نتیجے میں ان کی حرمت اس مقام پر نہیں رہتی جس مقام پر وہ اصلاً موجود ہوتی ہے تو وہاں ایک دوسرے اصول کا اطلاق کر کے میں نے رائے دیئے کہ اگر کرز ہی کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں اپنی قرف سے کرز لینے والا کچھ دے رہا ہے تو اس پر تو کسی کو بھی اعتراض نہیں رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرز واپس کرتے کہا کہ یہ اونٹنی لی تھی یہ اونٹنی کو کچھ کمزور سی تھی لیکن اس کو ایک ثربہ اونٹنی لے لی تو اپنی قرف سے دے رہا ہے میں نے یہ ارس کیا کہ یہ صورت پوری طرح تو وہاں نہیں پیدا ہوتی سیونگ اسکیموں میں لیکن کسی حد تک اس کے قریب پہن جاتی ہے تو اس کی شناعت وہ نہیں رہی یہ بات میں نے وہاں کہی ہے جب کسی چیز کی شناعت وہ نہیں رہی تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر حرمت کے درجے میں کراہت کے درجے میں آگئی یا مقروع تحریمی کے درجے میں آگئی یہ سارے جو درجات ہمارے فقہانے قائم کیے ہوئے ہیں یہ حرمتوں میں قائم کیے ہیں یعنی یہ مقروع تحریمی ہو گیا یہ مقروع تنظیح ہو گیا یہ سری حرمت ہو گئی یہ جتنے درجات ہیں ان کے لحاظ سے حکم میں بھی اختلاف ہو جائے گا ایک تقویٰ رکھنے والا آدمی ہے ممکن ہے کہ مقروع تنظیح تک کے معاملے میں بچنے کی کوشش کرے عام لوگوں کے لیے یہ پابندی نہ لگائی جائے تو وہاں اس اصول پر اگرائی جائی ہے لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ حکومت جو کچھ بھی آپ سے لیتی ہے وہ اسی طرح پرنسیپل سیکیورڈ فائنانسنگ ہو جو مختلف پروجیکٹس میں منصوبوں میں کرائی جائے پھر اس پر بھی اس کے اطلاق کرنے کی گروت باکنگی جائے گی اس کو دیکھنے چاہیے لیکن جو بات میں نے کہی ہے وہ یہ بات ٹھیک ہم صاحب کچھ اطلاقی سوالات ہیں اسی حوالے سے یہ جو آپ کی تجاویز تھی ان پر تو جو اعتراضات تھے بلوموں آپ کے سامنے رکھے ہم نے سوال یہ ہے کہ اس سب کے بات بینک جو موجودہ صورت میں قائم ہے آپ کی تجاویز ابھی قبول نہیں کی گئی مکمل طریقے سے اس دوران اگر کوئی شخص بینک میں نوکری کرتا ہے تو وہ اس کی نوکری اس سے حاصل ہونے والی آمدن کیونکہ بینک وہاں پر اس دوران بینک کی نوکری جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے ٹھیک ہی وہی چیز ہوگی جو میں نے آپ کی خدمت پر ارس کی ہے کہ چونکہ بینک اب صرف یہ معاملہ نہیں کر رہا اس کے ہر معاملے پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا وہ اب ایک ادارہ ہے کہ تمدن کی ضرورت بن چکا ہوا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ظنگ غور و خوض کرنا چاہیے اس میں لوگ تربیت پائیں گے تو بہتری کی طرف قدم بڑھائے جا سکیں گے اس لیے آپ اس کو ناجائز یا حرام نہیں کہا جائے گے زیادہ زیادہ آپ وہی بات کہیں گی جو میں نے سیونگ اسکیموں کے بارے میں کہی کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ کراہت کا احساس ہوتا ہے بہتر جگہ آپ نوکری کر لی گئے لیکن اس پر حرمت کا فتوہ اس طرح نہیں لگا جا سکتا ہے یعنی آپ بہت صورت نہیں رہی باقی کہ یہ مہاجن بیٹھا ہوا ہے لوگوں کا استحصال کر رہا ہے ان سے اس طریقے کا معاملہ کر رہا ہے اور آپ ساتھ بیٹھے ہوئے اس کے لیے کتابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں منشی کے فرائض انجام دے رہے ہیں آپ اس پر گوہیاں سبت کر رہے ہیں یہ ادارہ بہت سی مفید خدمات انجام دے رہا ہے اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں مثلا یہ کہ میرا اپنا پیشہ تدریسی رہا ہے تو وہ یونیورسٹیاں ساری کی ساری جتنی ہیں وہ انڈاؤمنٹ فن پہ چل رہی ہیں تو اس کی یہ معاملات کی نویت سمجھنی چاہیے تو اس میں میرے نظرے اب حرمت کا خطوہ نہیں دیا جاسے کریٹ کارڈ کی ہم سب آپ نے بات کی تھی اور اس کی بتائی تھی کہ ایک نویت یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم بالعموم دیکھتے ہیں تو بینک جو ہیں وہ چاہرے ہوتے ہیں کہ آپ کریٹر کارڈ لیں پھر اس پہ ایک طریقے کی جو انسان کے اندر نفسیات میں ایک حرس اور لالچ موجود ہے چیزیں آپ خریدیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آپ دے نہیں سکتے تو اس سے ان کو منافع بھی آئے گا تو وہ جو ایک پورا تصور تھا کہ مجھے میری ضرورت تھی میں نے چیز لینی تھی اس پر کسی نے میرے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کر دیا چلن جرمانہ ایک کر دیا لیکن کریٹ کارڈ کے اندر تو مثلا آپ کے پاس ایک موبائل فن ہوتا ہے کریٹ کارڈ ہاتھ میں آجائے تو حرس پیدا ہوتی ہے سارے کاروبار یہی کر رہے ہوتے ہیں ہر دکاندار یہی کر رہا ہوتا ہے جو لوگ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اشتہار دے رہے ہیں آپ کو بلا رہے ہیں اپنے پروڈکٹس کا تعرف کرا رہے ہیں روز آپ دیکھتے ہیں اگلوٹیزمنٹس آتی ہیں ان کے بارے میں پھر یہی فتوہ دینا پڑے گا تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں آپ دونوں کو الگ الگ خطاب کرتے ہیں لوگوں کو کہیے کہ وہ اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھے ہیں اپنے بیٹے کو کہیے اپنے بھائی کو کہیے اپنی اہلیہ سے کہیے کہ یہ معاملہ کیسے نہیں کرنی چاہیے اپنی چادر میں پاؤں پھیلانے چاہیے اور اس طرح حرس میں اپتلا نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ یہ بات کریں وہ کاروبار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی وہ نیکی اور تبروں کا کام کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کاروبار یہ آدمی اپنے پروڈکٹس پیچتا ہے اور اس کے لیے ترویب بھی دیتا ہے لوگوں سے کہتا ہے وہ بھی یہ کہیں گے اس میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ ایک معاملہ بالکل درستہ اور وہ یہ کہ وہ ایک محلت دیتے ہیں آپ کو اس کے دوران میں آپ روپے کو واپس کر دیں اس پر کیا اعتراض ہے اسی طرح کبھی اعتراض نہیں ہے وہاں اگر آپ گوھر کریں تو احسانی ہوا پھر بھی اس لیے کہ آپ کی جگہ انہوں نے خریداری کر لی آپ کی بگاہ دائیگی انہوں نے کر لی آپ کو محلت دے دی یعنی ایک دکاندار کی جگہ پہ چلے گئے اس طرح وہ آپ کو ایک ماہ کی دو ماہ کی محلت دے دیتا ہے کہ آپ محلے کے دکاندار ہمارے ہم بہت سے محلوں میں دکاندار ہیں کہ جو آپ سودا اٹھاتے چلے جاتے ہیں دو مہینے بعد مہینے بعد آپ ادھائی کر دیتے ہیں ہمارے پرانے محلوں میں آپ لاہور میں چلے جائیں آپ پرانے شہروں میں چلے جائیں جو محلے کی دکانیں ہوتی تھیں ان سب پہ جو ادھار چل رہا ہوتا تھا آپ افسانیں پڑھئیے آپ کو اس میں مل جائے آپ کہانیاں پڑھئیے قرآنی آپ کو معلوم ہو جائے گا اسی طرح سے دہات میں جو دکانیں ہوا کرتی تھیں ان میں تو حساب ہی اسی طرح سے چل رہا ہوتا تھا تو اس لیے ادھار آپ نے سودا خرید لیا کوئی حرش کی بات نہیں ہے دنیا ہے چل رہی ہے اب آپ سودا ہی خریدنے کے لیے نہ جائیں اس میں اگر کوئی حرش پیدا ہو رہی ہے تو آپ کو خطاب کر کے اس سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اس سے معاملے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا معاملہ بہرحال کاروباری طریقے سے ہو رہا ہے اگر وہ آپ کو سود پر کرز دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں وہی حکم ہوگا جو اس سے پہلے بیان کر دیا گیا انہوں نے ایک رقم آپ کو دی اس میں کوئی سود کا معاملہ نہیں کیا آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ ایک مہینے میں روپیہ واپس کریں گے اس کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں میں نے ارس کیا کہ سود کا معاملہ نہیں کریں اس میں جرمانہ آئیت کر سکتے ہیں جس طرح کہ بگلی کا بل آپ کو آتا ہے آپ دیکھئے سب لوگ نہائیت اتمنان کے ساتھ اگر نئی وقت پر دیتے تو جرمانہ آدھا کرتے ہیں تو یہ مالی طاوان اور جرمانہ ہے ان میں ادرا مشابہت پیسہ پیدا کر کے سود کے اور جوئے کے احکام نہیں آئیت کرنے چاہیے ہیں آنشہ جرمانی کی اپنے بات کی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سوال کے موجودہ دور میں ریوارڈز دیے جاتے ہیں بس وقت آپ نے اتنی خریداری کی اور آپ نے یہ کارڈ لیا تو اس پر آپ کو اتنی بچت ہوگی یا اتنا کریڈٹ دے دیا جائے گا تو اس کو بھی بلوم میں سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے بغیر یعنی جو آپ کا پیسہ خرچ ہوا تھا اس سے زائد آپ نے اس سے لے لیا تو اس طرح کے ریوارڈز کو بھی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بہت اشرا کے معاملات ہیں بہت سی ایسی کمپنی ہیں وہ آپ کو اپنی چیزیں بیشتی ہیں کہتے ہیں کہ دس چیزیں خرید لیں گے کہ آئیں گے آپ کو مفت دے جائیں گے آپ دکانوں پہ جائیے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس پر دو چیزیں خرید لیں گے تو ایک آپ کو مفت مل جائے گی تو یہ بیشنے کے طریقے ہیں لوگوں نے اتیار کی ہیں کرید دینے کے اس پر کوئی چیز ممنوع نہیں ہے یہ بیسیت مجموعی کسی معاشی عمل کے سوسائیٹی پر کچھ نقصانات ہو رہے ہیں ان کو وہاں سے ایڈریس کرنا چاہیے لیکن یہ فرق کی حیثیت سے یہ معاملہ کرنا بیشنے والے کی حیثیت سے یہ معاملہ کرنا اس پر کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں آگے بڑھتے ہیں ہم سب خاتمے کی طرف یہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں نئے نئے کرپٹو کرنسی ڈیجٹل چیزیں میں اصولی طور پر ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج یہ ہے کل ہو سکتا ہے دس چیزیں اور آ جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل لوگوں کی ریٹنگ کے اعتبار سے ان کی اپنی قیمت تاہہ ہو رہی ہے کہ ان کا سوسائیٹی کے اندر ان کا طریقہ کار کیا ہے معاملات کیسے ہیں اس سے ان کا کریڈ سکور بنتا ہے وہ ایک کوموڈوٹی بن جاتا ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس طریقے کی جو اطلاقی معاملات آ رہے ہیں اور آئندہ والے دنوں میں اور آگے آئیں گے ابھی بٹکوائن آیا تو اس میں آپ کے نزدیک یعنی علماء جو ہیں وہ اس میں اصل فیصلہ کس نے کرنا ہے یعنی وہ لوگ جو بازار میں بیٹھے ہیں ترکہ سب چیزیں ایک سائنس ہیں ایک نومک ایک سائنس ہے بینکنگ ایک سائنس ہے ہمارے ہوتا ہے یہ بالعموم کے ظاہر میں ایک چیز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دین کا اس پر حکم لگا دیتے ہیں تو اس میں اصل فتوہ جو ہے وہ کس کو دینا چاہیے دیکھئے بات یہ ہے کہ رائے دینا اگر فتوہ رائے دینا ہے تو یہ تمہارے ایک آدمی کو حق آسل ہے میں بھی رائے دے رہا ہوں کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہے علماء بھی دے سکتے ہیں دانشور بھی دے سکتے ہیں کسی خاص فن کے باہرین بھی دے سکتے ہیں بازار میں بیٹھے ہوئے لوگ بیٹر طریقے سے رائے دے سکتے ہیں یہ ہم نے جو آراد ہی ہیں یہ ظاہر ہے اطلاقی آراد ہی ہیں یہ مجھ سے بہتر وہ لوگ دے سکتے ہیں جو معاملات کو زیادہ سمجھتے ہیں وہ دیں اپنی رائے اس میں کوئی غلطی ہوگی میں اس کی نشاندہ ہی کر دیں گا میں کوئی غلطی کروں گا آپ اس کی نشاندہ ہی کر دیں گے تو اطلاقی آراد دی جائیں گی اس میں دینے میں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن رائے دیتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یعنی آپ کس جگہ پر کھڑے ہوگی کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی رائے دینی ہے تو رائے کو رائے کے طور پر پیش کیجئے دین کی حکام واضح ہیں لیکن سود ممنوع ہے سود کیا ہے قرض پر منفت کا مطالبہ جوا ممنوع ہے رجسم من عملی شیطان ہے جوا کیا ہوتا ہے میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں جس چیز کو جوا کہا جاتا ہے اسی کو قرآن میں جید نے جوا یا میسر کہا ہے تو جن چیزوں کو اللہ تعالی نے اس طرح خود اطلاق کر کے ممنوع قرار دے دیا وہاں نہ مجھے کوئی رائے دینے کا اختیار ہے نہ آپ کو کوئی رائے دینے کا اختیار ہے وہاں فہم میں اختلاق ہو سکتا ہے اور وہ ہوتا بھی ہے اس وقت بھی ہے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں میں فہم کا اختلاق کر رہے ہیں یعنی ایک نصوص کو سمجھنے کا زاویہ مختلف ہو گیا ہے قرآن مجید میں لفظ کے بانی کیا ہے جملے کی کالیف کیا ہے سیاک و سباک کیا کہہ رہا ہے کاریخی پسمندر کیا بتاتا ہے اس میں بھی اختلاقات ہو جاتے ہیں یہ فہم کے اختلاقات ہیں اس کے بعد اطلاق کا معاملات ہوئے ہیں اطلاق ہر حال میں اجتہادی چیز ہے یعنی اصول آپ نے مان لیا اب آپ دیکھیں گے کہ جو معاملات بھی ہونے چاہیے ان میں وہی اصول کار فرما رہنا چاہیے کہ یعنی جو کرنا ہے صحیح طریقے سے کرو دوسرے کا اعتماد مجرور نہ کرو اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو چوری نہ کرو ملاوٹ نہ کرو باطل کریکیں سے کسی کا مان نہ کھاؤ یہ اس کی بازے صورتیں ہیں ان سے میں بھی واقف ہوں پوری دنیا واقف ہے یعنی کون چوری کو جائز قرار دے گا کون ملاوٹ کو جائز قرار دے گا کون غبن کو جائز قرار دے گا جو مشتبہات ایسے تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم لگانا کا لگا دیا جیسے کہ جوئے اور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فتوہ دے دیا وہاں پر بھی کوئی سوال دوسرا باقی نہیں رہا فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے اس کے بعد جتنے معاملات ہیں وہ اصل میں اطلاع ہے یا اپلیکیشن ہے یعنی ایک اصول دیا گیا ہے قوائد عامہ کو یا اصول عامہ کو سامنے رکھ کے آپ ایک معاملے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہو رہا اس میں اختلافات ہوں گے اختلافات ہوئے ہیں جس چیز پر آپ کا ایک بنان ہے آپ عمل کیجئے آپ کو اپنے اجتحاد کے بارے میں صرف یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے آپ نے سمجھنے میں غلطی تو نہیں کی اور سمجھنے میں غلطی بڑے سے بڑے فقی سے ہوتی ہے بڑے سے بڑے عالم سے ہوتی ہے معاملات کو سمجھنے والے لوگوں سے ہوتی ہے جب تک زندہ ہیں دوسرے کا اعتراض سنیے اس کو دیکھئے کہ وہ اعتراض کس سپیرٹ سے کیا جا رہا ہے اس میں کیا استدلال ہے کیا چیز بتائی جا رہی ہے اعتراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بھی باپی طلب کیجئے اور اپنے نکتہ نظر کی اصلاح کر لیجئے تو اطلاقی معاملات اسی طرح رہیں گے یہ حرام حلال کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوں گے یہ کھانے پینے خورونوس کی چیزوں کے معاملے میں بھی اسی طرح ہوں گے یہ اخلاقی معاملات میں بھی بات ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں دو رائے ہو سکتے ہیں وہاں بھی ایسے ہی ہوں گے لیکن وہ چیزیں جن سے متعلق کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی غبن ہے چوری ہے ملاوٹ ہے اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں ان میں آپ دیکھتے ہیں کوئی بحث بھی نہیں ہوتی یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جن میں یا کوئی فہم کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یا اطلاق کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یا دونوں طرف کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جیسے ہم نے یہ تجزیہ کر کے دیکھا کہ یہاں کرس کے معاملات پہلو سے دیکھیں تو معاملات بے اور شراکے ہو رہے ہیں اگر بے اور شراکے معاملے کو پہلو سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ حکم کی نوجہ اور ہو جاتی ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کہا کہ یہ معاملہ واضح کر لیا جائے یعنی بے اور شراہی کے معاملے کو واضح کر لیا جائے کرائے ہی کے معاملے کو واضح کر لیا جائے اسی طریقے سے فائنانسنگ کے معاملے کو اس طرح ان شرائط سے محدود کر لیا جائے یہ جتنی چیزیں بھی اس میں کہی جائیں گی یہ کمام کی تمام اطلاقی چیزیں ہیں اور اطلاقی چیزوں سے مطلق میں پھر ارز کر دوں کہ اس طرح کا رویہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی شخص کے اطلاق کی بنیاد پر اسے دین سے باہر قرار کر دیں یہ رہے گا اطلاق مثال کے طور پر جو اہلِ علم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرے سے وہ قرضی نہیں ہے جس پر اللہ کالا نے منفق لینا ممنوع قرار دیا ہے ایک اہلِ علم کا پورا گوہ ہے مصر و شام میں بھی ہے مرانا وحید الدین خان نے بھی کم و بیش یہی رائے دیئے ہمارے ہاں بھی بہت سے اہلِ علم ہیں میں نے اکرم خان صاحب کا قاروح آپ سے کرائیا کہ اور بھی لوگ ہیں کہ جو یہ رائے رکھتے ہیں تو ان کا معاملہ بھی یہ ہے ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی رائے نصوص کے مطابق نہیں ہیں قرآن مجید کے الفاظ اس کو قبول نہیں کرتے لیکن ان کو یہ رائے قائم کرنے کا حق نہیں ہے یہ نہ میں کہتا ہوں نہ آپ کو کہنا چاہیے یہ معاملہ تو نصوص کے فہم کا ہے وہاں پر بھی نہیں کہہ سکتے مجھا یہ کہ آپ اطلاقات کے معاملے میں اس طرح کے حکم نہ لائیں ٹھیک ہم سب بہت شکریہ ہماری جو نشست ہے اس کا وقت کچھ آچھ بڑھ گیا لیکن ہم نے بہت تفصیل سے پشلی چار نشستوں میں آپ سے سوت کے حوالے سے جو بالموم ایک اعتراض آپ کی فکر پر کیا جاتا ہے اس کو ہم زیر بحث لائیں انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشستوں میں مزید جو اعتراضات ہیں ان کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ بہت شکریہ